بسم اللہ الرحمن الرحیم QNSTV میں میں آپ کا میزمان عابد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین عید سے قبل ایک بہت بڑی سمسیہ سارفین کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور وہ سمسیہ کیا ہے وہ ایمپے ایمپیز یا ایٹی ایم جو آٹومیٹک ٹیلر مشینز ہے وہ ابھی ناکارہ ہے اور خاص کر ابھی جس مقام پہ ہم کھڑے جس جگہ پہ موجود ہے ابھی ہم بیروہ بڑھگام میں موجود ہے سب ڈسٹک بیروہ ہے یہ اور یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک ایٹی ایم میشین ہے یہاں پر جو کل سے ہی خراب ہے ابھی تک جمہو کشمیر بینک کی طرف سے جو اہلکار ہے انہوں نے ایک مصبت قدم بھی نہیں اٹھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا پبلک ہے اور ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے آپ پبلک سے جانتے ہیں کہ عید سے قبل ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پبلک ریاکشن دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ اپنا نام بتائیے میرے نام ہے شانہواز بتائیے آپ کو آپ صبح آئے کیا پرابلیم یہ کل سے ہی دفنگ ہے ایٹی ایم اور جو ان کا ایم پہ ہے وہ بھی کل سے ہی تھوڑا دفنگ ہے وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہے میں نے کل پیسے ڈالے نہیں ہوئے پھر ایک بار ایک بار میرے پیسے کٹے میرے پیسے کٹے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے اور یہاں بیروہ کا جو بینک ہے یہ ہمیشہ ہی سائی ہے ہمیشہ ہی سائی ہے ہمیشہ باند ہی رہتا ہے ہمیشہ ان کی جو سرویسے وہ ڈاؤن رہتی ہے ہمیں لوگوں کو آج اید کے دن بھی سفر کرنا پڑتا ہے یہ بہت بڑی سمیہ سمسیہ ہے بیروہ کے لوگوں کے لیے جب میں اس وقت گھر سے آئے ہوں اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایٹ ایم بھی باند ہے بینک آف شہلس بھی گھر پر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہیں اس وقت لیکن بدگست میں جسے اس وقت بینک بھی باند ہے ایٹ ایم بھی باند ہے کال پہ کافی پریشانی ہے اور اس کے علاوہ ایم پی کے حال دیکھیں آپ کشمیر میں ایم پیز ہوں جمعہ کشمیر میں کال سے ہی ہے اور خاص طور پر ایدھر پھتر آنے والی ہیں گریبوں کو پیسے ہوتا ہے بینک میں یہ حال دیکھیں گے اس وقت ایڈمیسٹریشن ہم یہی پھیل کر دیں کہ ہماری جو پریشانی ہے وہ سالو کریے تو لوگ اب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پرابلم کو جلد از جلد حال کیا جائے تاکہ جو گریب عوام ہے خاص کر یہ جو ناغری کہنوں نے بتایا کہ جو گریب عوام ہے ان کو سب سے زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر جو لوگ ہے ان کو اید کے دن پینسو کی زورت پڑتی ہے ایدی دینی پڑتی ہے ایک دوسرے کو مبارک دینی پڑتی ہے لیکن بدقسمتی سے جمہ کشمیر بینک جو بھیروا ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو پرابلم ہے یہ بہت ٹائم سے چلی آ رہی ہے اور آج جو اید سے قبل دو دن یہاں پر بہت بڑی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو حل کیا جائے اب ملتے ہیں اگلے شمارے میں تب تک دیجئے عابد ابراہیم کو اجازت اور آپ دیکھتے رہیے کیو اینس ٹی وی خدا حافظ